جس طرح کی امیج آپ نے بنائی ہوئی ہے اسی طرح کی چیزیں آپ کے آس پاس موجود ہیں جس طرح کی امیج آپ کے دماغ میں ہیں اسی طرح کی چیزیں آپ کے آس پاس موجود ہیں آپ کی گاڑی کہاں سے آتی ہے اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں آپ نے ایک اندر امیج بنائی کہ مجھے اس طریقے کی گاڑی چاہیے آپ اسی طریقے کی گاڑی لیتے ہیں آپ اگر جوب کرنا چاہتے ہیں آپ ایک امیج بناتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی جوگ چاہیے تو وہ جوگ اس طریقے سے آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں آپ اگر کپڑے بھی لینے جاتے ہیں تو ایک image بناتے ہیں کہ مجھے اس طریقے کے کپڑے چاہیے اور almost اس کے آس پاس آپ کو ویسے ہی کپڑے آپ لے کے آتے ہیں ویسے ہی shopping آپ کرتے ہیں بہت powerful چیز ہے ہماری image مگر یہ بات آپ کو جاننی ہوگی کہ آپ کی image بنتی ہے آپ کی imagination سے اگر آپ کی imaginations ہیلتی ہوں گی تو آپ ایک ہیلتی image بنائیں گے اگر آپ کی imaginations بیمار ہوں گی تو آپ ایک بیمار image بنائیں گے اگر آپ کی imaginations ہیلتی ہوں گی تو آپ ایک ہیلتی image بنائیں گے اور اگر آپ کی imagination بیمار ہوگی تو آپ بیمار images بنائیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی کیسی image بناتے ہیں کہ وہ لون پہ پیسہ لے لیتے ہیں لون سے گھر بھی بنا لیتے ہیں گاڑی بھی بنا لیتے ہیں اپنا سٹینڈرڈ بھی بنا لیتے ہیں اب انہوں نے ایسی image بنا لی ایسی image بنا لی کی سب ان کو appreciate کرتے ہیں بھئی واہ آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ نے اچھی گاڑی لے لی اچھا گھر لے لیا اچھے کپڑے بنا لیے اور اچھا سٹینڈرڈ بنا لیا بٹ اندر سے کیا اندر سے سب کچھ آپ نے لون پہ لیا ہوئے لیکن باہر آپ نے ایسی ایمیج کر لیگی سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اندر اندر کیا ہو رہے ہیں اندر اندر آپ گھوٹ رہے ہیں اندر اندر آپ مانسی تناہ اور سٹریس میں اور ڈیپریشن کی دبائی کھا رہے ہیں لیکن باہر سے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں ایک سچ بات بتاؤں آپ کو کسی انسان کو آپ بلا لیجئے کہ میری ایک مند کی انسٹرولمنٹ دے دو کوئی نہیں دے گا آپ کی تعریف سب کر دیں گے لیکن آپ کی انسٹرولمنٹ تو صرف آپ ہی کو دینی ہوگی اور آپ کو جان کہلانی ہوگی ساٹھ سے ستر پرسنٹ لون تو صرف اس لیے لیے جاتے ہیں صرف اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ شو آف کر سکیں تاکہ ایک اپنی اچھی ایمیج بنا سکے اور اسی وجہ سے لوگ سٹریس اور مانسک تناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ایک فالس ایمیج مت بنائیے کیونکہ اس فالس ایمیج کی بھرپائی کرتے کرتے آپ تناہ سٹریس اور ڈیپریشن کے شکار ہو جائیں گے اور یہ فالس ایمیج آپ کے جیون کی خوشیوں کو دیمت کی طرح کھانے لگے گی کیونکہ دنیا آپ سے ویسے ہی ٹریٹ کرے گی دنیا آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گی ویسے ہی بیہیو کرے گی جس طریقے کی آپ اپنی ایمیج بنائیں گے تو اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کی ریسپونسیبیٹی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک اچھی ایمیج ایک پاؤزیٹیو ایمیج بنائیں اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسی ایمیج بنا لیتے ہیں کہ وہ بار بار دوسروں کو پلیز کرتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے گھٹن ہو رہی ہوتی ہے اندر سے تناہ ہوتا ہے لیکن اوپر سے مسکرا کے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتی ہیں اس کا بہت خدرناک پروبھاو بڑھتا ہے آپ کی ہیلتھ بھی آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے اب پویشٹن یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے کی ایمیج بنائیں کہ ہمیں سٹریس نہ ہو تناہو نہ ہو ہم مانسک تناہو کے شکار نہ ہو ایسی پوزیٹیو ایمیج بنائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے ساتھ کچھ وقت لگانا ہوگا آپ جب صبح بستر سے اٹھیں تو آپ خود کو چوہے کی طرح مت دیکھیں آپ جب بستر سے اٹھیں تو آپ خود کو ایک شیر کی طرح دیکھیں آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں اسی سے ہی آپ کی ایمیج بنتی ہے آپ خود کو ایک کمزور وقتی نہ سمجھیں آپ خود کو ایک ڈرپوگ وقتی نہ سمجھیں آپ بھے سے مت اٹھیں کسی طرح کا کوئی ڈر کوئی شنکہ کوئی بھے اپنے من میں نہ رکھیں دوسروں سے کمپیریزن کرنا آپ چھوڑ دیجئے آپ اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کیجئے کہ کیا آپ جو فریڈے کو تھے آپ سیڑی کو بھی وہی ہیں پھر سنڈے کو دیکھئی آپ سنڈے کو بھی وہی ہیں ایک ہفتے کا چارٹ بنائیے منڈے سے سٹارٹ کیجئے کیا میں آج بھی وہی ہوں جو منڈے کو تھا پھر تیوزڈے کو بھی وہی ہوں پھر وینسٹے کو بھی تھرزڈے فریڈے سرڈے سنڈے کیا میں وہی کا وہی ہوں کیا آج بھی صبح اٹھتے ہی میں ڈرتا ہوں گھبراتا ہوں خود کو کمزور محسوس کرتا ہوں تو اپنا کمپیٹیشن جیسے آپ اپنے ساتھ کرنے لگیں گے آپ کے جیون میں چمتکاریک روپ سے پریورتن آنے لگے گا آپ کی image transform ہونی شروع ہو جائے گی جس طریقے کی image آپ بناتے ہیں اس کا سیدھا اثر سیدھا پراب آپ کے جیون پہ آپ کی خوشیوں پہ آپ کے پریوار پہ پڑتا ہے تو سب سے important ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی image بنائیں self image بنائیں اپنی image بنائیں تو priority list تیار کریں کہ میری image میں سب سے اوپر ہے میری مانسک شانتی کہ میں اپنی مانسک شانتی نہیں کھوں گا میں خود میں وشواس کروں گا میں جیسا بھی ہوں جہاں بھی ہوں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں اپنا 100% دوں گا اپنے کرم کو میں پوری نشتہ سے کروں گا اگر آپ اپنا دھیان کرم پہ لگائیں گے تو اس سے کرم تو اچھا ہوگا اس سے آنے والا فل بھی بہت اچھا ہوگا بہت اگر آپ اپنا دھیان ہمیشہ فل پہ لگائیں رکھیں گے نہ تو کرم اچھا ہوا نہ اس سے آنے والا فل اچھا ہوگا تو ایک اچھی positive self image تب بنتی ہے جب آپ اپنا دھیان فل کی طرف نہ لگا کے اپنے کرم کی طرف لگائیے اور happiness کو یعنی خوشی کو اور آنند کو سب سے اوپر رکھئے کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس کی وجہ سے آپ کا مانسک سنتولن بھی لیں کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس کی وجہ سے آپ تناو میں چلے جائیں دیکھیں ہر انسان کی رسک لینے کی رسک لینے کی چینجز کی چیلنجز کو فیس کرنے کی ایک اپنی کشمتہ ہوتی ہے یہ ایک reality ہے اپنی کشمتہ ہوتی ہے اپنا stamina ہوتا ہے تو آپ اپنے stamina کو اپنی کشمتہ کو دیکھ کے آگے بڑھئے دوسرے کی کشمتہ کو نہیں self image یعنی اپنی image آپ کی تب improve ہوگی جب آپ اپنی کشمتہوں کو دیکھیں گے اپنی strength کو اپنی stamina کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے دوسروں کی نہیں اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے آپ کا stamina آپ کی strength آپ کی self image improve ہونے لگے گی اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بچپن میں جو گلتیاں کی بچپن میں جو failures دیکھیں اس کو پچپن تک لے جاتے ہیں بچپن سے پچپن تک پریشان رہتے ہیں absolutely not اگر کچھ غلط آتے ہیں آپ نے اپنے اندر develop کر لیا اندر آپ تو کو بالکل کاٹ دیجئے ہٹا دیجئے اور نئی طریقے کی عادتیں اپنی personality میں develop کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کا mind set improve ہونے لگے گا آپ کی imaginations healthy ہونے لگیں گے and you will get the positive changes in your personality morning walk ضرور کیجئے اچھا آہار ضرور لیجئے اچھا کھائیے time پر سوئیے ضرور time پر اٹھئیے ضرور اچھے لوگوں کے بیچ ضرور رہیے اور کچھ وقت اپنے ساتھ خالی سمیے میں ضرور لگائیے تاکہ آپ اپنی image کو اچھے سے build up کروئے جس طرح لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان کی نیو ڈالتے ہیں تو آپ کی personality کی نیو ہے آپ کی image اگر وہ image آپ نے strong بنالی تو building بہت beautiful بننے والی اس لئے اپنے ساتھ وقت لگائیے آپ کی image کو آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر آپ دوسروں کے دماغ سے خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑی پریشانی آپ کو ہوگی زیادہ پریشانی ہوگی اس لئے یہ سوچئے کہ کہاں کہاں کیا کیا گلتی ہیں آپ اپنے جیون میں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس طریقے کی image create کر لیے ان سب گلتیوں کو اٹھائیے ان سب اور اپنے ایکسپیئرینس کے تھوڑ آپ کے جیون میں ایک پوزیٹیو چینج لا پاؤں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ چینج میں دیکھ بھی سکتا ہوں آپ لوگوں کے میسیجیز کے تھوڑ تھانکیو سو مچ I'll see you پوزیٹیوی in my next session with your چینج پوزیٹیو image تھانکس a lot